ہمارے انٹرپرائز سسٹم یا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یعنی کہ ای آر پی کی فورتھ ویڈیو ہے جس میں ہم سب سے پہلے انفرمیشن سائلوز کو دیکھیں گے انفرمیشن سائلوز کے کنسپٹ کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی بھی آرگنیزیشن میں یہ والا پرابلم جو ہے انفرمیشن سائلوز کا پرابلم جو ہے کیسے آرائز ہوتا ہے چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سو اگر میں ایک سی ڈیفنیشن کی بات کروں تو ان انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ ایسا انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم جو فریلی کمیونکیٹ نہ کر سکے کسی بھی دوسرے انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ تب انفرمیشن سائلوز کا پرابلم رائز ہوتا ہے کمیونکیشن بھی دین انفرمیشن سائلوز آلویز ورٹیکل میکنگ ایڈ ڈیفیکلڈ اور ایمپوسیبل فار دا سسٹم تو ورک ویڈ انریلیٹڈ سسٹم اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ورٹیکل انفرمیشن کی کمیونکیشن کی اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنیزیشن ہے اس کی انفرمیشن کا جو فلو ہے وہ ٹاپ ٹیم سے پھر میڈل ٹیم اور جو ورکرز ہوتے ہیں اگر تو فلو ان کا اس طرح کا ہے تو آپ کا انفرمیشن سائلوز کا پرابلم رائز ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آرگنیزیشن میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں لیٹس پوز سیلز ان مارکیٹنگ ہے اے چار ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے فینانس ان اکاؤنٹنگ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے تو اگر ان کے اندر انفرمیشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ تو ڈپارٹمنٹ شیئر نہیں ہو رہی جبکہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹاپ مینجمنٹ ٹیم جو ہے جو مینجرز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے اندر اگر کوئی پروجیکٹ مینجر ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے پروجیکٹ مینجر کے اندر جو ٹیم ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے ورٹیکلی شیئر ہو رہے ہے تب پرابلم ہے باسیکلی کسی بھی آرگنائزن جو انفرمیشن کو ورٹیکلی بھی شیئر ہونا چاہیے اور ہوریزنٹلی بھی شیئر ہونا چاہیے ہوریزنٹلی شیئر ہونے سے امراض یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ سے دنوں دوسری دپارٹمنٹ جس انفرمیشن کی ضرورت ہے وہ بھی شیئر ہونی چاہیے آگے ہم دیکھتے ہیں when are information silos are problem اب جب ڈیٹا جو ہے وہ isolated ہو separated information systems میں یعنی کہ sales and marketing department میں ایک information system چل رہا ہے HR میں ایک اور information system چل رہا ہے supply chain management میں ایک اور information system چل رہا ہے کوئی بھی centralized database نہیں ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے information silos کا problem آ جائے گا اسے ہوگا کیا ہے اسے ہوگا یہ کہ پرسلی طور پہ انڈیویجولی طور پہ بھی data manage ہو رہا ہوگا work group کی شکل میں بھی ہو رہا ہوگا application days بھی ہو رہا ہوگا multiple applications چل رہی ہوں گی ایک ہی organization کے اندر sales and department والے اپنی application use کر رہے ہیں HR والے اپنی application use کر رہے ہیں supply chain management والے اپنی application use کر رہے ہیں project management والے اپنی application use کر رہے ہیں تو data جو ہے وہ ہر department خود سے manage کر رہا ہے کوئی centralized database نہیں ہے جیسے جیسے organization grow کرے گی اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے organization grow کرے گی تو آپ کا جو data ہے وہ duplicate ہوگا جب duplicate ہوگا تو یہ ایک serious problem منے گا اور آ کے چل کے یہ چیز اتنی dangerous ثابت ہوگی کہ آپ کی information جو ہے وہ useful نہیں رہے گی آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو data یا information آپ use کر رہے ہیں آیا یہ reliable ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے problems created by information silos major problems ہیں جن میں data duplication ہے data inconsistency ہے disjoint processes ہیں آپ کے process جو ہیں وہ smooth نہیں رہتے جب آپ کے پاس reliable data ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس consistent data ہی نہیں ہے تو آپ کے work process جو ہیں وہ smooth تو نہیں ہوں گے ان میں کوئی link نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے process جو ہیں وہ disjointed ہوں گے limited information and lack of integrated information آپ کی information ایک جگہ پہ کہیں integrate نہیں ہے آپ کے پاس limited information ہے اب sales and department اگر اپنی information manage کر رہا ہے اپنا database manage کر رہا ہے تو اس کے پاس جو ہے HR کی information ہو سکتا ہے نہ ہو so limited information ہوگی اس کے بعد isolated decision lead to organizational inefficiencies اب جب اس طرح کا scenario ہوتا ہے تو آپ کے جو decision ہوں گے وہ بھی isolated ہوں گے isolated decision سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس complete information نہیں ہے آپ جو بھی decision لے رہے ہیں وہ اپنے personal experience یا personal information جو آپ کے پاس ہے اس کی بنا پہ لے رہے ہیں یہ چیز short ہی تو نہیں دے گی اس چیز کی کہ وہ جو بھی آپ decision لیں گے وہ چیز organization میں benefit بھی لائے تو آپ کے chances ہیں کہ آپ جو بھی decision لیں گے ان میں سے maybe more than 90% جو ہیں آپ کے decision غلط ہوں ہو سکتا ہے 100% آپ کے decision غلط ہوں اس سے کیا ہوگا اس سے definitely آپ کا expense بھی increase ہوگا کیوں جب آپ decision makes نہیں غلط ہے آپ نے stock refill کرانا تھا اور آپ نے quantity چاہیے تھی آپ کو 3,000 اور وہ آپ نے جو ہے وہ غلطی سے لے لی 10,000 تو آپ کی amount تو block ہو گئی اب آپ کے پاس stock پڑا ہوا ہے but وہ 10,000 جو quantity ہے اس کو sale کرنے میں آپ کو 6 month درکار ہے تو آپ کیا کریں گے 6 month کے لیے تو آپ bound ہو گئے آپ کے پیسے بھی bound ہو گئے then یہ آپ کا decision جو ہے یہ آپ کا اچھا decision تو نہیں ہوا اس نے آپ کی organization میں efficiency تو نہیں لائی اس نے الٹا آپ کا جو ہے amount کو block کیا اب ہم business case study ایک دیکھتے ہیں جو یہ justify کرے گی کہ آپ کو ERP implement کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو top sign that your business is ready for an ERP system implementation تو وہ کون سے ایسے sign ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کی organization کو ایک ERP کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ان میں پہلا جو factor ہے وہ یہ ہے کہ lots of different software for different processes آپ کی organization میں different processes کے لیے ہر process کے لیے ایک different software use ہو رہا ہے جب ایسا case آپ کی organization میں ہو رہا ہو ایسا case ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ERP کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے جتنے بھی processes ہیں تاکہ آپ کے جتنے بھی different processes ہیں organization کے اندر وہ سارے جو ہے ایک ہی ERP implement کرنے کے درو سارے اسی میں ہی ڈیل ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہر process کے لیے آپ کو separate application accepted software use کرنا پڑ رہا ہے second وہ کونسی indication ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ERP implementation ہونی چاہیے وہ یہ کہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کی organization میں information کی access جو ہے وہ اتنی easy نہیں ہے کوئی بھی information حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ time لگ رہا ہے بہت زیادہ resources لگ رہے ہیں تب بھی آپ کو ERP کی ضرورت ہے for example marketing department کو sales department سے information چاہیے اور وہ اسے حاصل کرنے میں اس کو time لگ رہا ہے یا وہ نہیں دے رہے یا کوئی اور کوئی بھی third reason ہے جس کی بنا پہ آپ کو data نہیں مل رہا information نہیں مل رہی یعنی marketing department کو اس کا مطلب ہے کہ آپ organization میں ERP system کو implement کرنے کی ضرورت ہے next time جو ہے وہ یہ ہے کہ accounting takes longer and is more difficult جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی organization میں جو بھی figures ہیں calculations کو رہی ہیں finance کو manage کیا جا رہا رہا وہ بہت زیادہ time لے رہی ہے آپ کے پاس proper result نہیں ہیں آپ کے نہیں پتا کہ آپ نے last month کتنی sale کی ہے آپ last month میں کتنی salaries آپ نے دی ہیں یا یہ ساری چیزیں آپ ان کی reports حاصل کرتے بھی ہیں تو اس پر بہت زیادہ time لگ رہا یعنی آپ salaries دینی ہوتی ہے second date of each month اور آپ کو یہ reports ملتی ہیں وہ بناتے بناتے آپ 15 days گزر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی accounting کافی زیادہ time لے رہی ہے تو آپ کو ERP implement کرنے کی ضرورت ہے next جو ہمارا point up ہوئی ہے کہ sales and customer experience are suffering جب sales department یا customer جو ہیں ان کا experience اتنا اچھا نہ ہو ان کے experience سکے اگلا point جو ہے وہ یہ ہے جب آپ کی organization کو لگے کہ IT جو ہے وہ بہت سیادہ complex ہے time taking ہے time consuming ہے تب بھی آپ کو ERP implement کرنے کی اشت ضرورت ہے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ERP solutions ہیں جو small and medium size enterprises کے لیے available ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہو گا کہ small and medium size enterprise ہوتا کیا ہے یعنی SME ہوتا کیا ہے تو an enterprise having less than 250 employees ایک اس کی ایک figure مل گیا ایک parameter مل گیا کہ ایسی organization جس employees کی تعداد 250 سے کم ہو تو وہ small and medium size enterprise کھلائے سیکنڈ does not exceed a certain balance sheet limit second parameter جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی balance sheet جو ہے وہ certain limit سے exceed کر جائے تب بھی آپ کی جو organization ہے وہ small and medium size enterprise میں آتی ہے وہ figure کیا ہو سکتا ہے وہ certain limit کیا ہو سکتی ہے it depends on organization or the law of the country یہ vary کرے گا آپ کے businesses کے rules and regulations کے according کسی country میں کچھ limit ہو سکتی ہے کسی اور country میں کچھ اور limit ہو سکتی ہے تو بہت کر سکتے ہیں اور اپنے business کی needs کے مطابق اس کو customize کر سکتے ہیں کیونکہ small and medium size enterprises کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ highly paid ERPs use کر سکتے for example SAP یا Oracle e business suit یا Microsoft Microsoft dynamics بغیرہ یا اس کے علاوہ اور ERPs ہیں ان کو use کر سکے تو small and medium size enterprises جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ open source ERPs کی طرف جاتے ہیں open source ERP systems are much less costly to acquire and are relatively easy to modify to meet business needs آپ اس کو یہاں پہ business need کہہ دیں وہ کون کون سے open source ERPs ہیں مارکیٹ پہ available جو کوئی بھی organization use کر سکتی ہے اگر اپاچی open source business ERP ہے apachi is covender ہے آپ یہ ERP use کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے آپ download کر سکتے ہیں اگر اگر آپ Apache ERP search کریں گے تو آپ result مل جائے گا second one جو ہے compare open source ERP یہ ایک open source ERP ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں next one جو ہے open bravo یہ ایک open source ERP ہے ہمارے پاس next open source ERP ہے وہ web ERP اب اس کو بھی use کر سکتے ہیں free of cost اب ہم دیکھیں گے کہ وہ acquisition cost کیا ہے ERP system کی کہ جب بھی ERP implement کیا جائے گا اس پہ کون کون سی cost جو ہے وہ آ سکتی ہے so وہ will review and explain different acquisition costs associated with having an ERP system in an organization پہلے نمبر پہ ہے acquisition price کہ جو بھی آپ ERP use کرتے ہیں let's suppose آپ open source کی طرف نہیں جاتے کسی دوسرے اس کی طرف جاتے ہیں یا اگر آپ open source پکڑ لیتے ہیں تو sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ open source ERP ہیں جن کے لئے آپ certain amount دینی پڑتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن وہ دینی پڑتی ہے اگر open source کی بات نہ کی جائے تو جو بھی ERP implement کریں دینی پڑے گی وہ yearly بھی ہو سکتی ہے و one time بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو the cost of customizing the system جو بھی ERP implement کرنے جا رہے ہیں وہ چاہے open source ہے اگر اس کو آپ اپنے business needs کے مطابق customize کرتے ہیں تو اس کی بھی cost آپ کو bear کرنی پڑھ لیا next one individual system configuration storage memory operating system have to be updated آپ کے پاس already system چل رہے تھے کچھ computers چل رہے تھے but وہ پرانے ہو چکے ہیں اب ERP implement کرنے جا رہے ہیں اور ERP کی requirement ہے کہ آپ کے پاس جو system ہوں وہ latest for example 8th generation core i7 ہو ان 16GB RAM ہو اور SSD hard disk لگی ہو یہ ہو اور آپ operating system جو ہے windows 11 ہو تو آپ کو اپنے system کو upgrade بھی تو definitely کرانا پڑے گا اس کی بھی cost آپ کو bear کرنے پڑے گی next one is the system must be tested technically and functionally after installation آپ نے ERP implement کیا install کیا اس کے technically functionality کو test بھی کرنا اس کے لئے بھی آپ کی cost لگے گی جو tester ہوں گے وہ آپ سے service fee لیں گے اور آپ ERP کو technically check کریں گے اس کے بعد جو next cost ہے وہ user training جو بھی users اس ERP کو use کریں گے ان کی training کے لئے آپ کو cost bear کرنی پڑے گی because جب ERP implement ہو گا اس کو ایسا نہیں ہے کہ ERP implement ہو گیا without any training user اس کو use کھرنے لگ جائے گا نہیں اس کے لئے proper training ہو گی اور جو بندہ جو team training دینے آئے گی وہ definitely اپنی service fee لے گی آگے changing some working procedures to adjust to new system اس کی بھی آپ cost bear کرنی پڑے گی آگے maintenance contract is obligatory آپ کی maintenance cost ہے وہ بھی آپ کو bear کرنی پڑے گی وہ maintenance cost کیسے ہوگی کہ آپ نے ERP implement کر دی ہے آپ نے اس کو technically test بھی کرا لی ہے آپ نے users کی training بھی کرا لی but time to time آپ نے اس start کر دیا چلانا شروع کر دیا but next year آپ کو system upgrade کرنے پڑ جاتے ہیں new technology آئی ہے اس ERP کی updates آئی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے system update کرنا ہے تو maintenance cost آپ bear کرنی پڑے گی next time the actual transition to the next system can result in extra cost basically transition phase ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو کچھ cost ایسی cost جو بغیرہ نظر نہیں آتی but وہ cost count ہوتی ہے وہ بھی آپ کو bear کرنی پڑے گی وہ in the sense of time ہو سکتے in the sense of money ہو سکتی ہے and so on next time make an allowance for unforeseen cost last but not the least وو ہے unforeseen cost ایسی cost sometimes آپ کا کوئی system جل جاتا آپ کا printer خراب ہو گیا آپ جو بھی system use کر رہے آپ ہی windows crash کر گئی ہے ایسی cost جو accidentally آپ کو bear کرنی پڑ سکتی ہے اس کے لئے بھی آپ کو budget رکھ نہ پڑے گا تو یہ کچھ cost جو آپ ERP کو implement کرتے وہ bear کر نہیں پڑ سکتی ہیں now we will explain and discuss tangible and intangible benefits of having an ERP system in an organization to measure success اب یہاں پہ ہم quantify benefits of ERP کو دیکھیں گے جن میں tangible benefits کو دیکھیں گے اور intangible benefits کو دیکھیں گے tangible benefits وہ benefits ہوتی ہیں جن کو آپ measure کر سکتے ہیں جن کو measure کیا جا سکتا ہے in any sense اور intangible benefits وہ benefits ہوتے ہیں جن کو measure نہیں کیا جا سکتا تو tangible benefits میں ہمارے پاس پہلا benefit improved planning and forecasting yielding reduce inventory levels and stock holding cost اب جب آپ ERP use کرتے ہے تو آپ کی planning improve ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز fingertips پہ ہے آپ کے سامنے ہر چیز ہے آپ جو بھی information چاہیے جو بھی data آپ use کرنا وہ آپ at the time of requirement آپ کو ملے گا so آپ کی planning improve جائے گی forecasting improve ہو جائے گی let's suppose آپ کے پاس پچھلے six month کا sales کا data ہے اور آپ کو پتا ہے کہ first month آپ کی sales ہوئی ہے $2,00,000 $2,00,000 $2,00,000 آپ کی sales ہوئی $3,00,000 $3,00,000 $2,00,000 $2,00,000 $2,00,000 $4,00,000 اس طرح آپ کی ہوئی $3,00,000 $6,00,000 $5,00,000 $5,00,000 بھی آپ یہ ہوئی تو آپ forecast کر سکتے ہیں کہ current month میں جو آپ کی sales ہوگی وہ $2,00,000 سے $3,00,000 کے درمیان ہوگی یا round about ہوگی اس کے نزدیک ہوگی near about ہوگی تو آپ forecasting بڑھ سکتی ہے second آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی جو ہے stock جو ہے اور monthly sales جو ہے وہ let's suppose $1,000 item میں ایک product کے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ each month آپ کو $1,000 quantity چاہیے تو آپ کیا کریں گے $1,000 کے بجائے $11,000 مگا لیں ایسا تو نہیں ہے کہ $1,000 $10,000 $10,000 مگا لیں نہیں آپ نے اپنا stock اتنا رکھ ہے تا کہ وہ expire بھی نہ ہو اتنا ہی رکھ ہے جتنا وہ ہر month جو ہے وہ big چاہے sale ہو جائے تا کہ آپ کا items expire نہ ہو اور آپ کی amount ہے وہ بھی bound نہ ہو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ inventory level بھی reduce ہوا اور آپ amount جو ہے وہ بھی bound نہیں ہوئی سیکنڈ جو improved resource allocation and efficiency yielding reduce labor and overhead cost اب یہاں پہ کیسے resource allocation improve ہو رہی ہے جی وہ ایسے ہو رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ آپ نے ایک بندے کام assign کی اور آپ کو پتا ہے کہ چار گھنٹے بعد یہ کام complete ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے چار گھنٹے بعد یہ بندہ free ہے تو آپ اس کو ایسے دوسرے کام پر لگا سکتے ہیں یا ایک machinery جو ہے وہ 10 days کے بعد وہ machinery جو ہے وہ free ہو جائے گی تو آپ اس machinery کو کسی دوسری جگہ utilize کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں so basically اس طرح آپ کی resource allocation جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے جس سے آپ کی efficiency improve ہو جاتی ہے اور labor cost وغیرہ کم ہو جاتی ہے labor cost کیسے کم ہو گی ایک کام ہے آپ traditional way میں کر رہے تھے آپ کی implies کام کر رہے تھے وہ دو گھنٹے کا کام ہوتا تھا اور آپ وہ 8 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں کر کے دیتے تھے اور آگے سے آپ جسٹیفکیشن بھی دے دیتے تھے جب آپ ان سے کہاتے تھے کہ کام لیٹ کیوں کیا ہے تو ہزار طرح کی جسٹیفکیشن بھی مل جاتی تھی بٹ جب آپ ERP use کر رہے ہیں تو آپ نے time tracking use کر رہے ہیں each and everything use کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگ رہے ہیں کہ کام جو ہے اتنی دیر کا ہے اتنی دیر میں یہ ہو جاتا آپ نے اس کے لیے security system کیمراز وغیرہ لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز پتہ لگ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو دو سے تین گھنٹے شاہر گئے اب آپ کے employees آپ کے ساتھ میرا خیال ہے مزید تھوڑے loyal ہو کے چلیں گے کہ اگر ایک کام تین گھنٹے کا ہے تو وہ میکسیمم آپ چار گھنٹے میں کر کے دیں گے کیوں آپ کو وہ کیمراز بھی watch out کر رہے ہیں آپ کو ERP system کے اندر time tracking application چل رہی ہے وہ بھی آپ کو کر رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ labor cost بھی جو ہے وہ reduce ہو جائے کیوں جیسے employee نے کام قتم کیا آپ اس کو دوسرا time assign کر سکتے ہیں اگلا tangible benefit ہے وہ ہے improved cash flow and accounts payable practices yielding reduced material cost جب آپ کی inventory کم ہوئی ہے آپ کے پیسہ bound نہیں ہوا تو آپ cash flow جو ہے وہ improve ہو گیا ہے آپ ایسے کو مزید بہتر way میں استعمال کر سکتے ہیں next time improved production and scheduling yielding minimizing interruption and shortage overhead cost آپ کی production بھی improve ہو گئی ہے جب آپ کی resource allocation improve ہو گئی ہے تو آپ کی production بھی automatically improve ہو گئی ہے آپ scheduling بھی automatically improve ہو گئی ہے جس سے ہوا کیا ہے کہ shortage پہ آپ کا قبو ہو گیا ہے shortage کم سے کم ہوگا overhead cost جو آپ کو آری تھی وہ بھی کم سے کم ہو گی اور interruptions جو آری تھی وہ بھی کم سے کم آئیں گی next ہم آپ سے intangible benefits جب better legal and regulatory compliance allies can intangible benefits ہے second one جو ہے وہ standardization across department yielding more efficient streamlined and integrated business processes جب ہر چیز آپ organize ہو کے چلا رہے ہیں تو وہ آپ ایک standard بن گیا ہے اور جب آپ ERP آپ کی organization implement ہے تو اس کا مطلب ہے تمام department میں ایک centralized database چل رہا اور ایک standard چل رہا جب بھی آپ کی organization میں سے کوئی چیز باہر جانی ہے اس کا بھی record maintain ہونا ہے جب بھی کوئی چیز اندر آنی ہے ہوگا streamline ہو جائے گا آپ کے business processes جو ہیں وہ آپ اس میں integrated ہوں گے اس سارے سے ایک اور فائدہ جو ہے وہ intangible benefit وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کسٹومر satisfaction بڑھ جاتی ہے جب آپ کی ہر چیز extender کے مطابق چل رہی ہے وہ quality ہو وہ product ہو ہوں کچھ بھی ہو تو آپ کا customer satisfaction level بھی automatically بڑھ جاتا next one جو ہے increase capabilities on strategic planning آپ کی strategic planning جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ improve ہو جاتی ہے اور اس کی capability میں اضافہ ہو جاتا ہے next one جو ہے less time and effort for data entry through elimination of using multiple application جب آپ multiple applications use کر رہے تھے ایک organization میں ہر department اپنی application use کر رہا تھا تو وہاں پہ آپ duplicate data وغیرہ store کر رہے تھے اب جب آپ کے پاس centralized database ہے تو آپ کے پاس data entry time بھی بچ گیا کیوں آپ نے ایک دفعہ data store کر رہے ہیں اس کو across the organization use کر نہ کہ آپ نے ہر دفعہ نیا data store کر so میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ